اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیسٹ آف ہوم بھائی نفیسہ تو فرنس دیکھتے دیکھتے پورا رمضان چلا گیا اور اب بس دو ہی روزے باقی ہیں بہت زیادہ عجیب بھی لگ رہا ہے لیکن چلیے بس آخری روزے میں اکتب آخری ریسپی کے ساتھ آپ کی بہت ہی تیسٹی اور یمی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چکن ہاف مون اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلیے جانتے ہیں کیا کیا ہے اس کے انگیٹینز اور کیسے بنے گا چکن ہاف مون تو چکن ہاف مون بنانے کے لیے یہاں پر میں نے جو ہے سو گرام چکن لے لیا تھا جس کو میں نے بوائل کر کے اس طرح سے شرٹ کر کے رکھ لیا ہے ساتھ ہی میں نے بریٹ کے اس طریقے سے نا سرکل کٹ کر لیا ہے اور اس کو بیلن کی ہیلپ سے اچھے سے بیل لیا ہے تو ساتھ ہی میں نے لیا ہے موزررا چیز جسے میں نے آرام سے قدوکس کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے بریٹ کرمز تو یہ بریٹ کرمز میں نے تھوڑا سپیشل بنایا ہے جس میں میں نے گرین کلٹ ڈال کر اس طریقے سے بنا کر رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے کیپسکم دو سے تین چمچ میونیز ایک چمچ لیا ہے میں نے تندوری میونیز ساتھ ہی میں نے لیا ہے چلی فلیکس تھوڑا سوادنو سار نمک کالی مرچ پاوڈر اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے اورگینو تو یہ سارے انگریڈینٹس کو پہلے میں چکن کے ساتھ اچھے سے میش کر لوں گی تو یہاں پر میں نے جو بوائل چکن تھا اسے ڈال دیا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں اٹ کروں گی کیپسکم تو کیپسکم کو بھی میں نے کافی باری کٹ کیا ہے اور اس میں آپ کو پیاس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی جو میں نے چیز لیا تھا چیز کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی تو چیز میں نے بہت دھیر سارا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چیز کا جو ٹیسٹ ہے اس میں بہت ہی زیادہ اچھا لگے گا تو دھیر سارا چیز لے لیجئے ساتھ ہی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے سوادنو سار نمک اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی اورگینو میں نے ایک چمچ انگیوال لویا تھا ایک چمچ میں لیا تھا لال مچ پاوڈر ایک چمچ لیا تھا میں نے bak市 LIN کو اٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی میونیز اور ساتھ ہی جو میں نے تندوری میونیز لیا تھانا اسے بھی میں اس میں اٹ کر دوں گی تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے میں نے اس ساری چیزیں ins 접وجائے سامی Expert او Значит میں چکن اور ساری جتنے بھی انٹیلئنٹس میں اٹ کئے ہیں سب کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ سارے مسالے اور ہر چیزیں اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں تو یہاں پر میں نے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ساری چیز اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اب میں جو ہے بریڈ میں اس کی سٹفنگ کرنیاں شروع کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے جو بریڈ کا سرکل کٹ کیا تھا اس کو اچھے سے رول کر لیا تھا بیلین کی ہیلپ سے اور اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا تھوڑا جو یہ سٹفنگ بنایا ہے اس کو اس طریقے سے میں بریڈ میں ڈالوں گی اور دوسرے طرف سے اچھے سے فول کر کے اسے دبا کر اچھے سے سائٹس میں اور سیٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی میں نے جو ہے یہاں پر میدے کی سلری بنا کر رکھی دی اور میدے کی سلری میں ہمیشہ کی طرح میں اس بار بھی اور ایک اینو اور تھوڑا سے سالٹ اور کالی بچ پاورڈر ڈالا ہے تو یہاں پر جیسی ہی یہ اچھے سے بن جائے گا تو میں اس ہاف مون کو اچھے سے سلری میں پوری طرف ڈپ کروں گی تاکہ سلری ج جو ہے اچھے سے سب طرف لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے میں نے جو گرین کلر کا بریڈ کرمز بنا کے رکھا رہا ہے اس میں میں پوری طرف اس کی کوٹنگ کروں گی اور ہر طرف اچھے سے کوٹنگ کر لینی چاہیے تاکہ بلکل کہیں سے بھی یہ دیکھے نا تو بلکل دیکھے دیکھنے میں بھی کتنا زیادہ ٹیسٹ لگ رہا ہے ایک دم یہ ہاف مون بڑھ کر ریڈی ہو گیا ہے تو اسی طرح سے میں سارے ہاف مون بنا کر ریڈی کر لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے ہاف مون بنا کر ر جان ضرور دی جیگا کہ کوٹنگ بہت اچھی سی ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے بھر بھر کے چیز میں ڈالا ہے اور کوٹنگ اچھے سے نہیں ہوگی تو جو چیز ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے پھر بھی چیز تھوڑے بہت تو نکلیں گے لیکن کوٹنگ آپ اچھے سے کریے گا تو چلیے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں فریز میں کم سے کم ایک گھنٹہ سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اسے ڈیف فرائی کریں گے تو ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے اوائل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور اب جو ہے اس میں ہمیں یہ ہاف مون ڈال دینا ہے اور آپ اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تھوڑا سا اچھا کلر آنے تک فرائی کریں گا تو اس کا کلر اچھا چیج ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھئے جو ہاف مون ہیں وہ ایک دم اچھے فرائی ہو گئے اور چیز کہیں کہیں سے تھوڑے سے جھاک لیا ہے تو دیکھنے میں جتنے زیادہ یہ اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اتنے ہی زیادہ تیسٹی تھے ہاف مون تو اس ایک دم ٹیسٹی اور ایک دم ڈیشیس چیزی ہاف مون ٹکن ہاف مون کی ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور پھر اگر ریسپی پسند آتی ہے آپ کی فیملی اور فرنس کو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ساتھ ہی ان کے ساتھ ریسپی شیئر کرنا بھی مت بھولے گا تو چلیے اب رمضان کے آخری روزے میں ملتے ہیں آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ریسپی کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ جائے کے دعا میں ضروری یاد رکھئے گا